عبر شامی کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے محمد عالم چودری بیورو چیف زلہ ننکانہ کی رپورٹ کے مطابق انصداد سموک زلہ انتظامیہ متارک ننکانہ صاحب ڈیپٹی کمیشن محمد اسلیم اخترہ کے حدایت پر سموک کا باعث بننے والوں کے خلاف سخت کریکڈاؤن جاری اسٹیچن ڈریکٹر محولیات نے کاروائی کرتے ہوئے زیگ سیک ٹیکنولوجی کا استعمال نہ کرنے والے بٹے کو گرا دیا ترجمان زلہ انتظامیہ ننکانہ صاحب تمام زلہ محکمے سموک کا باعث بننے والے ناصر کے خلاف سخت کریکڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں زلہ انتظامیہ سموک کے خاتمہ کے لیے زلہ ننکانہ میں تیس دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے دھان کے بقیہ کو آکھ لگانے والے کس سینکڑوں زمیداروں کے خلاف فائی آرز کا اندراج کروایا گیا ہے دھوان چھوڑنے اور فٹنس ایٹفکیٹ نہ رکھنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کو ضبط کیا جارہا ہے دی سی ننکانہ صاحب سموک کا باعث بننے والے ناصر کو 20 لاکھ سے زائد جرمانے آئیت کیے جا چکے ہیں